کہ یہ بندے کی سعادت مندی کا آخری درجہ ہے کہ کم سے کم گناہوں کی سزا اس دنیا میں جب سزا آئے تب تو کم از کم اپنے گناہوں کو پہچان لے یہ آخری درجہ ہے سعادت مندی کا ورنہ یہ بدوقتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں بھی آئیں تو بندہ اس کے اسباب تلاش کر کے واقعات و حوادث کو اسباب سے جوڑ کر بول جائے جو بھی دنیا کے اندر ہمارے ساتھ برا ہو انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر جو بھی ہمارے ساتھ غلط ہو ہم اس کے ظاہری اسباب تلاش کر اس کو ان اسباب کے ساتھ جوڑ کر کہیں فلان سبب کی وجہ سے ایسے ہوا فلان واقعے کی وجہ سے ایسے ہوا فلان کی غلطی کی وجہ سے ایسے ہوا فلان کی تدبیر کی ناکامی کی وجہ سے ایسے ہوا فلان کمزوری کی وجہ سے ایسے ہوا اللہ کے بندوں اسباب سے آگے مسبب الاسباب کو دیکھنا بھی سیکھو اسباب سے آگے بڑھ کر مسبب اللہ سباب کے فیصلوں کو سمجھنا سیکھو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا یہ نظام بنایا ہے کہ گناہوں کی سزائیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیا کرتا ہے آپ کو معلوم ہے